اسلام علیکم آپ لوگ بائی بڑ سوال کر رہے ہیں چینل پر آکے کہ عمرہ کب کھلے گا عمرہ کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ میرا بیگراؤنڈ جانتے ہیں ہمارا جدہ میں آفس ہے مدینہ میں ہے مکہ میں ہے اور ہم لوگ عمرہ کے حوالے سے اپنا جو خدمات ہوتی وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں مجھے میں نے آپ کو جواب دیا کہ عمرہ جو ہے وہ اپریل میں آپ پتہ کر رہے ہیں اپریل میں ہو سکتے کہ کھل جائے لیکن میں آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو کے ذریعے تفصیل دینا چاہ رہا ہوں مکمل تفصیل صحیح بخاری میں ہے ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے ظہور کے بعد بھی خانہ قابہ میں حج اور عمرہ ہوتا رہے گا جاری رہے گا اور آگے وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جگہ اور ہے ایک اور حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حج خانہ قابہ میں ترک نہ کر دیا جائے انگلیش میں بولیں گے تو حج کو کینسل نہ کر دیا جائے جس سال حج کینسل کر دیا جائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ پھر یوم حساب ہمارے سر پہ آ چکا ہے اس پر بھی لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ پہتے ہیں میرے سر پہ آ گئے مطلب اپکمین ایونٹ بلکل قریب آ چکا ہے ججمنٹ ڈی قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ بیت المامور کی قسم کہ خانہ قابہ کے اوپر فرشتے متواتر آتے ہیں بیت المامور اللہ گھر جو ساتویں آسمان کے اوپر ہیں ٹھیک ٹھیک خانہ قابہ کے اوپر بلکل اس کو آپ زیرو سے لیں خانہ قابہ کے بلکل ٹھیک اوپر ساتویں آسمان پر اللہ کا تخت ہے اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے آسمان پر گئے ساتویں آسمان پر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المامور دکھایا آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کونسی جگہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت المامور ہے یہاں پر ستر ہزار فرشتے روزانہ عبادت کرنے کے لئے آتے ہیں اور جب یہ ستر ہزار فرشتے عبادت اپنی کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ستر ہزار اپس نہیں آتے بلکہ نیا دستہ آتا ہے نئی کھیپ آتی ہے فرشتوں کی تواف رکھنے کی بات کر رہا ہوں کعبہ کے گرد تواف ہے وہ اس میں صرف اور صرف انسان کا تواف انسانوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے لیکن جن اور پرندوں کا تواف ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ جاری رہے گا وہ شامل نہیں کر رہا ہوں اور یاد رکھئے کہ جب سسپنشن ہوگی جب کینسلیشن ہوگی حج کی جس سال بھی یہ ہوگی تو اس وقت سے لے کر عیسیٰ کی نزول تک کا وقت اہل اسلام کے اوپر زیادہ بہتر نہیں ہوگا عربوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا لیکن مسلمانوں کے لئے تک سخت ہوگا اور یوں سمجھ لیجئے کہ اہل یہود شاید اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہ ان کے لئے میسج ہے یہ پیغام ہے اس میں ان کے لئے پیغام چھپا ہوا ہے اس کے بعد کے واقعات بتا رہا ہوں آپ کو جس کے اندر جو معلومات ہیں جو بتایا گیا ہے صرف واپر زیادہ پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ہوگا یہ کہ مسجد اقصہ کو شہید کیا جائے گا مسجد اقصہ کی جب آج ہم حالت دیکھتے ہیں جب اس وقت یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت مسجد اقصہ جو ہے وہ اسلام یا فلسطین کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آج وہ سیدھا یہود کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ اس پر ہمارا بس نہیں ہے وہاں پر جو حفاظت پر معمور ہے وہ یہودی یہودی فوج ہے یہودی پولیس یہودی فورس ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو تھرڈ ٹیمپل ہم نے بنانا ہے وہ یہی زمین ہے یہی پہ بنے گا اور تھرڈ ٹیمپل وہاں وہ بنانے لگیں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ کہہ دوں کہ ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں نے ہماری غیرت چک کی ہے کہ آج پوزیشن کیا ہے کبھی تین سو تیرہ تھے جیت گئے تھے وہ تین سو تیرہ نمبر لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی فتح ہوئی تھی آج اسلام کس کنڈیشن میں ہے یہ ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے مزد اقصہ کو شہید کیا جائے گا وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل کا قیام ہوگا حضرت دعوت کا تخت رکھا جائے گا جس پر دجال کو بٹھائے جائے گا اور اگر آج آپ لوگ دیکھیں تو گوگل سرچ کیجئے اور لکھئے گریٹر اسرائیل گریٹر اسرائیل کا نقشہ بہت آسانی سے دستیاب ہے یہ میرے دل کی بات نہیں ہے آپ کھولئے میری بات کو دیکھتے ہوئے ہی سرچ کیجئے اور گریٹر اسرائیل کھولئے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود نقشہ بنایا تو آپ لوگوں کو جب وہ سو دفعہ ہزار دفعہ ملے گا تو یقین آجائے گا گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے اس نقشے میں کیا شامل کیا گیا ہے بہت بڑا حصہ سعودیہ عربیہ کا شامل کیا گیا ہے جس میں مکہ اور مدینہ شامل نہیں ہیں میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں عراق کا بہت بڑا حصہ آدھر زیادہ عراق شامل کیا گیا ہے لبنان کا بہت بڑا حصہ شامل کیا ہے لبنان پورے شامل کر لیا آپ اس کو اور سیریہ اب جب میں یہ نام دیتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر محول دیکھتے کیا ہے یہاں محول ہے کیا اس میں کچھ مصر کا بھی لاکشہ مل کیا گیا ہے لیکن جب آپ اس پورے ریجن کو دیکھتے ہیں تو حال ہے کیا صورتحال ہے کیا یہ آپ خود دیکھئے کیا وہاں پر محول کریئٹ کر چکے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جب میں تمام باتیں ریسرچ کرتا ہوں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تو میں نے وہاں دیکھا کہ اہلِ اسلام کے لیے کچھ نہیں کہا جا رہا بھی اہلِ عرب کی بات ہو رہی ہے اہلِ عرب کے اوپر جو کہتے ہیں کہ برا وقت جیسا ہم کہتے ہیں برا وقت وہ شروع ہو چکا ہے جس کا انتظار اسرائیل یعنی کہ اس کا انتظار یہود کو تھا وہ شروع ہو چکا ہے ہم لوگ تعداد میں تقریباً چوون موالک ہیں اور یہود کا صرف ایک ملک ہے ہم چوون اس کے برابر میں ہیں اس طرح ایسے بہت مذاہبے ہیں جن کے بس ایک ایک ملک ہے ان کی حالت آپ دیکھیں ہم چوونے ہیں تو ہماری بھی حالت آپ دیکھ لیجیے بلیک میلنگ کا بزار گرم ہیں اس وقت اگر آپ مٹلیز کو دیکھیں تو بلیک میلنگ کا بزار گرم ہے ہمارا ساتھ دو ورنہ ہمارا ساتھ دو ورنہ تخت پر بھی نہیں رہنے دیں گے ہمارا ساتھ دو ورنہ کل فارغ کر دیں گے ہمارا ساتھ دو ورنہ تمہاری ہی لوگوں سے تم کو مروا دیں گے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی جو درخواست کرنے لگا ہوں میں آپ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے آسانیاں پیدا ہوں اللہ ہم کو اس وعبا سے بچائے جو وہ وعبا ہم پہ آئی ہوئی ہے کیونکہ سننے میں اور پڑھنے میں تو یہی آیا ہے کہ وعبا بنانے والوں نے اور پھیلانے والوں کے پاس اس کا حل بھی موجود ہے ویکسینیشن بھی موجود ہے وہ ایک اور بڑے ملک کو وہ ویکسینیشن بھیجیں گے اور وہ دسٹیبیوٹر کی طرح دنیا بھر میں اس کو بھیج دیں گے جو کہ ویکسینیشن دنیا بھر میں پھر دستیاب ہوگی اور وہ پھر آپ استعمال کریں گے اور اس ملک کا ہمشوریہ بھی ادا کریں گے جس کا بہت بڑا حصہ اس میں تھا کیونکہ ڈائریکٹ جن لوگوں نے پھیلائے ہیں اگر وہ دسٹیبیوٹ کریں گے ملک کے ذریعے اس کو بیچیں گے اور ہم لوگ اس کو خریدیں گے احسان بھی ہوگا اور ان بھی کمائی بھی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس بیماری کا بھی خاتمہ ہوگا لیکن اس درمیان اللہ نہ کرے کہ یہ وہ سال ہو جس کے بارے میں میں نے کچھ گفتو کو آپ سے فرمائی اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و آم رہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی